دابط خطاب دے رہا ہوں رئیس المتقلمین فخر المتقلمین محقق دورا خطیب الاسر جناب علامہ علی ناصر الحسینی تلحلہ صاحب سے کہ زیبے ممبر ہوں اپنے مخصوص انداز میں فضال و مسائے محمد و عالی محمد بیان فرمائے ان کی آمد سے قبل مجمع کافی ہے محبت بھر جذبات کے ساتھ نعرائے تکبیر سردیتی زلیتی آپ محسوس کر رہے ہیں نعرائے رسالت نعرائے حیدری جناب علی ناصر الحسینی تلحلہ صاحب عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مَلَّذِي أَوْحَيْنَ عَلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِهُ وَالْحَقُمُ صَدِّقَ لِمَا بَيْنَ يَدْئِهِ اِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِّیرٌ سُمَّا عَوْرَسْنَ الْكِتَابَ الَّذِي نَسْتَفَيْنَ مِنْ عِبَادِنَا صدق اللہ علی العظیم صلوات پر محمد و اہل بیان دعا ہے اللہ بدعو اللہ شریح کے ذکر خیر دے صدق نر ساڑے گنا معاف فرمائے اور تمام حاضر اندین دلی دعا ما جناب سجدہ دے صدق نر خالق قبول اور منظور فرمائے دو تین چار فر جگہ ایسی ہے جیتے بندہ کوئی نہیں اگر ممکن ہو سکے کمی اترم سامین چاند بندے اگر آجن بس باقی تھائے ٹھیک باقی بیٹھے رہے ہیں دو تین بندے اور چاہی دنے دو تین بس سلوات ایک مرتبہ سارے حضران میرے مدرم سامین میں جناب سامین نے سورہ مبارکہ فاتر دیا دو آیتوں ایک آیت پوری اور ایک آیت تا کچھ حصہ پڑھندہ شرف حاصل کیتا جناب سجدہ دی بارگاہ جنران عقیدت ہے اور جناب سجدہ دی اے عظمت ہے کہ انہ دی شان بیان کرنے واسطے تمہیدن قرآن پڑھنا پہندے جناب سجدہ دی عظمت انہوں کچھ بیان کرنے واسطے پیش لفظ دیتا اور تے مقدمتن قرآن پڑھنا پہندے وہ چاند آیتوں پڑھن تو بعد میں بارگاہ سجدہ ایک نرزانہ پیش کر دیں اے میرے حبیب جو آپ کی جانب وحی نازل کی گئی ہے نا ایک کتاب ہے جس کے اندر سے یہ وحی آئی خالق فرما دینا یہ ایسا حق ہے جو پچھلی آنے والی کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے یہ وحی جو ہم نے نازل کی ہے تیرے قلب اطحر پر یہ کتاب میں سے ہم نے اتاری ہے اور حبیب یہ ایسا حق ہے جو پچھلی آنے والی پہلے آنے والی کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے خالق فرما دینا ان اللہ بی عبادی ہی لخبیر بصیر جن لوگوں کے لیے ہم نے وحی بھیجی ہے ان بندوں کو ازلا خوب جانتا ہے اچھے طریقے سے جانتا ہے اللہ بصیر بھی ہے اور خبیر بھی ہے اللہ ان کو دیکھ بھی رہا ہے اور اللہ ان سے باخبر بھی ہے اسی جو نے پڑھنا لیا نا جی یہ تو انہوں ویخ رہے ہیں اسی خبیر نہیں تو اسی خبر نہیں رکھ دے تو آڑے متعلق اسی اندر تو واقف نہیں اسی کوئی خبر نہیں رکھ دے کہ تو آڑے چون کیڑا بندہ کس نیت نہ کس ارادے نہ کس مذہب نہ کس عقیدے نہ تشریف فرمائے اگر کوئی علی سنت دوست بیٹھا ہوئے کوئی علی دیس دوست بیٹھا ہوئے میرے علم چھ نہیں میں نو اے پتہ ہے کہ میں بیخ رہاں کہ انسان میرے سامنے بیٹھے ہیں وہ جو نے خبر انہ اندر دی وہ دے تو او واقف ہندہ ہے جڑا خبیر ہوئے اللہ فرمان دا ہے میں بندے آنڈا بصیر بھی ہیاں اور بندے آنڈا خبیر بھی ہیاں میں بندے آنڈا بیخ بھی رہاں اور اینا تو میں واقف بھی ہوں میں باخبر بھی ہوں میرے محترم سامین اے وحی نو اللہ نے حق فرمایا ہے اے حقے اس سارا قرآن حقے اور اتیہ ہے وَتَوَاسُوا بِالْحَقِّ وَتَوَاسُوا بِالْسَبْر جب حق کی بات کرو تو پھر صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے اس لیے کہ حق کتنا کڑوا ہوتا ہے کہ اس پہ مسئیبت آ ہی جاتی ہے جدہوں تُس ہی حق بیان کرو گے توڑے تو کوئی نہ کوئی مسئیبت آئے گی چھوٹا حق بیان کرو گے تو چھوٹی مسئیبت آئے گی وڈا حق بیان کرو گے تو وڈی مسئیبت آئے گی اتیہ ہے کہ حق دی گل کرن تو بات ممکن نہیں کہ بندہ کسے مسئیبت اشکار نہ ہوئے کدھرے حق دی گل کر کے ویخ لو کار کر کے ویخ لو گلیج کر کے ویخ لو ملج کر کے ویخ لو حق دی گل کرو گے ایک دو بندے توڑے نہ لونگے زیادہ بندے توڑے مخالف ہونگے اس سارا قرآن ہی حق ہے اس سارا قرآن ہی حق ہے حق دی گلتے اپنے گھر کی تھی ہوئے نا اپنے گھر کر کے بیکھ لو راتنوں ساؤنڈ لگیا اعلان کرو کہ صغیرے نماز دے ٹائم تھے کوئی بچی کوئی بچہ کوئی خاتون کوئی مرد میرے کاروچ ستا نظر نہ ہوئے حق دی گل لے چلو اجے نہ کسے کیتی ہے نہ کسے کرنی ہے اجے مشار پہ دینا تے ساڑی باس ہو گئی شاہ رات تو بعد بندہ اعلان کرے ساؤنڈ لگیا کہ صبح فجر دے بھیلے میرے اب بچیاں چاو کوئی بچیاں بچیاں چاو کوئی بچی میری جڑی بیوی ہو یا جڑے مہمان آئے نہیں میں نے کوئی فجر دی اعزان تو بعد ستا نظر نہ آوے یہ حق ہے کہ نہیں ہے بچے پچھن گئے اپنے ہم مانوں کہ آج اببے نو کیے آج اببا جان نو آج نو کیے آج نو کجو نہیں آج جس حق دی گھر گی تھی حق دی گھر گی تھی ماں جے کمال دی تربیت یافتہ ہوئے تو فیر وہاں دیئے کہ بیٹا کی آندہ ہے کی آندہ توڑا اببا آندہ سوئر اٹھ کے نماز بڑھنی ہے سارے ہیں جے بی بی اچھے کار دی تربیت یافتہ ہوئے تیو آنکھے گی تسی اٹھو پاوے نہ اٹھو آندہ تے حق کے پھر تسی اٹھو نہ اٹھو پڑھو نہ پڑھو آندہ تے ہو حق کے تے جے اماں دا بھی پروگرام کوئی نہ ہوئے پڑھن دا او پھر اپنی اولاد نو آن دیئے کہ تسی آرام نو سوو میں نو پچھنیاں بڑے سوفی نو اس آنکھے مگر نماز لے کے چڑھ گیا ہے تو جو ہے ادھا مطلب ایک حق دی گلتے اپنے کار کی تی ہوئے تے کرو مخالفت ہو جن دیئے تے جڑا ابو جیل نامچ کرے میرے محترم سامین مخالفت دی ہونی سی مولا توانو چاہتا مخالفت دی ہونی سی اے حق اے اڈا بڑا حق ہے کہ میں اعلان کر رہے ہیں آج دو جماعتی و سانینوں قیامت تک کوئی عالم ثابت نہیں کر سکتا جدوں تک اے حق نبی دی زبان چو نہیں نکلیا نبی دی کوئی مخالفت ہوئی ہوئے نبی نارک سے دشمنی کی تی ہوئے نبی نارک سے لڑائی دا پروگرام بنایا ہوئے نبی دے قتل دا پروگرام بنے ہیں تے ایس حق دے بیان کرن تو بعد نبی دے راج بندے بیٹھے نے تے ایس حق دے بیان کرن تو بعد اور یارہ حضور دی جنی مخالفت ہوئی ہے چاری سال تک تے نہیں نہ ہوئی یارہ چاری سال تک کوئی مخالفت کیوں نہیں ہوئی اس وقت تک نبی پورے دا پورا حق اپنے باتنچ موجود رکھ دے سن جدوں موچوں حق نکل دا گیا ہے بندے مخالف ہندے گئے ایو حق کے تاں اللہ فرمایا میرے حبیب اے ہنپتہ لگ گئے کہ بندے کیوں ارب دیان دے سن حوال ابتر حوال ابتر حوال ابتر اے بے اولاد ہے اے دا بیٹے ہی کوئی نہیں اے دی اولاد ہی کوئی نہیں بیٹے دے فوت ہو جانتے بندے راضی ہے اس وقت تے سن کہ حق اس وقت تک ہی رہ گا جدوں تک اے موجود ہے جدوں اے نہ رہا پچھے اے دا بیٹا کوئی نہیں اسی اس حق نو اڑا دے آنگے اے دے حلال نو حرام کر دے آنگے حرام نو حلال کر دے آنگے اے بندے آنگے زین چگرزی اے دی محمد مصطفیٰ سرکار دی مخالفت ہوئی ہے اس حق دی وجہ تو میں قرآن چو ثابت کر دینا اللہ دی دشمنی پہی ہے کہ اس حق پیجیا کے ہوئے جبریل دی دشمنی پہی ہے اسے لیاندہ کے ہوئے نبی دی دشمنی پہی ہے اسے سنایا کے ہوئے علی دی دشمنی پہی ہے اسے بچایا کے ہوئے توحید دی بھی دشمنی مہربانی توحید دی دشمنی اسے حق دی وجہ تو جبریل علیہ السلام دی دشمنی اسے حق دی وجہ تو قرآن چو ثابت ہے پیغمبر دی دشمنی ایک حق دی وجہ تو حضرت علی دی دشمنی اسے حق دی وجہ تو اے وہ حقے جدہ نہ قرآن ہے ایک قرآن ہے تحقے میں پیانا ایک قرآن بھی ہے بھئی حق بھی ہے جدہ دوے لفظ دوڑے سے انچاگ ہے تہون پتہ لگے گا کہ حیدر دی دشمنی ہے نہیں کیوں سی نبی فرمایا حق علی کے ساتھ ہے علی حق کیسے نبی فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے اور قرآن مہربانی جناب لو جنابی علی اے مہربانی اللہ نے حق نازل کیتا ہے دوسری عدی آئیت دی ابتدا اوہ میرا موضوع ہے جناب اوہ موضوع پڑھن لگا نہیں اللہ فرما دا میرے حبیب جب ہم نے حق تیری جانب ناپی جا دیا ہے نا جی آپ بیان کیجئے فرمایا ٹھیک کر رہے ہیں پیغمبر نے مخالفت کی تھی پیغمبر نے پوچھا خالق یہ جدو تک میں موجود ہوں میں حق بیان بھی کروں گا عدت عمر بھی کروں گا کئی مسئلہ نہیں یہ بندے سوچ رہنے کہ عدت عباد سی اس حق نوں اڑا دیاں گے نوز بللہ اس حق نوں مقا دیاں گے نوز بللہ اللہ فرمایا میں آنکھ آتے ہیں میں بصیر بھی ہوں اور خبیر بھی ہوں میں بندوں کو دیکھ بھی رہا ہوں اور بندوں سے باخبر بھی ہوں میں نے انتظام کر لیا میں نے انتظام کر لیا ہے وہ بھی آیت پڑھ دینا اِنَّا نَحْنَوْ نَزَّلْ نَزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ ہم نے نازل کیا ہے نا ہم حفاظت بھی کرنا جانتے ہیں اللہ فرما دے نے ہم نے حق کو نازل کیا ہے ہم حفاظت بھی کریں گے مثلاً حفاظت دا انتظام اللہ کی کی تا ہے اوہ سنو جنابِ سیدہ تا کاؤنا چاہنا اس سارا سفر تُسا میرے نال کرنے تاکہ بطول دی دہلیس تک تے پہنچ سکیئے نا اللہ پاک نے ارشاد پھنایا ہم نے بھیج کر سمہ سمہ نو جان دے تھوڑا بک یارہ سمہ سمہ مسدہ چلان ہندہ ہے چودری اشرف صاحب ایک سو روپیہ مسیطے دے گا نے آمین یارہ میں آزان دی گلت نہیں کیتی میں اعلان دی گلت کیتی بہت سے ازان ہوئی اعلان ہی ہے اعلان ہندہ ہے وہ سو روپیہ دے گا نے آمین سمہ سمہ دا بنا پھر ایک وری بھی آمین پھر آمین کیا بات ہے اللہ فرمان دے جدو ساں حق نو نازل کر لے نا تیرے تھے سمہ پھر او پھر تو بعد اجدہ موضوع ہے میں کہا اللہ پھر فرمائے نازل کر کے ہم نے آوارہ نہیں چھوڑا ہم نے قرآن کو نازل کر کے دشمنوں کے حوالے نہیں کر دیا ہم جانتے ہیں بندوں کو کہ اس کی مخالفت ہوگی میں کہا پھر اللہ فرمان دا سمہ او رسل الكتاب اللذی نستفینا من عبادنا ہم نے اپنے بندوں میں سے وہ بندے چن لیے ہیں جنہیں کتاب کا وارث بنا دیا سبحان اللہ مہربانی کے بلا ہم نے ہم نے بندوں میں سے وہ بندے چن لیے ہیں بھئی چن لیے ہیں اس گلدی دلیلیں کہ زیادہ سن وچو چون لیں بھئی زیادہ نے آج جنہیں بندے شام تک دو جماعتی سانی نے میرے عزیز بیٹھے نے اے نہ پڑنا ہے اس تو بعد ہوروی پڑنا لے پڑنا لے کوئی دو تین سو بندہ پاکستان لیکن پند دادر خان آ رہے ہیں کوئی چونے نے بچوں کے اے پڑے گا پھر اے پڑے گا پھر اے پڑے گا پھر اے پڑے گا میرا خیال ہے کہ بانیاں نے چونے ہیں جنہاں پڑنا ہیں زرگام شاہ صاحب پڑ گئے پڑ کے گئے ہیں چونے ہیں میں نے انہوں نے آکھا یعنی انہوں نے آکھا یعنی انہیں بندے پڑنا لے چون لے کیونکہ مجالس بہت زیادہ نے کچھ بندے ادھر پڑ دینے کچھ ادھر پڑ دینے کچھ اے نہ چونے نے انہوں نے چون کے تو ہرے سامنے لے آندے نے یہ میرے عزیز ملتان تو بیٹھے ہیں یہ نوجوان نے انہوں نے واقع ہے کہ میں تھوڑا پہلے پڑھن دے میں مجبور بڑھا میں دو بجے پڑھنا سی میں ذرا لیٹ ہوئے ہیں اندر میرے ساوڑے چھ بجے میں سلامباد پڑھنا ہے تین کنٹیج میں آیا تو ہرے سڑک ہجے بندی نہیں یہ جیڑی صورت ہے بندی امید بھی ہے جیڑ نہیں میں سمجھ دا سا ایسا مورمتہ کو بند جائے گی جے اے آلت رہی تھے اگلے مورمتہ کبھی مشکل ہے اللہ کرے دعا کر رہے ہیں کہ جلدی بن جائے میرے مہترم سامین وہ پھر مہمان اگز گھٹی ہے ساڑے دور دے مہمان نے میں کچھ قریب دا کچھ راڑا ملتان دور ہے تو میں بچے کروں مذہب کرنا نوجوان کروں سیدوں سید نہیں سید میں بچا کر رہے ہیں بیٹا ہے بیٹا دی عمر دا ہے تو میں انہوں نے واقع ہے کہ میں نے مجبور ہاں ورنہ میں ضرور ٹائم دے دیتا میرے مہترم سامین میں ارز کر رہے ہیں کہ اے چون کے بندے توڑے سامنے لیانتے گئے ہیں کالوی مجلس ہوئے گی کالوی کالوی بندے چونے ہیں کال میں نہیں کال دے چوننو والے ہمیں چھوڑنے ہیں یاری کالوی پڑھنگے انہوں چونے ہیں ہیں دونوں کے لے پڑھنگے انہوں چونے ہیں بہتے ہیں نیتے بچے چونے ہیں جنہیں چونے ہیں انہوں اپنے صاحب نہ چونے ہیں جنہیں چونے ہیں اپنے صاحب نہ چونے ہیں ایتھوں کے بندہ اٹھ کے آنکھے اینوں کننے صدی ہیں وہ جنہیں پہندہ ہیں اینوں کننے صدی ہیں وہ صرف عوضت اعتراض نہیں کر رہے ہیں وہ جنہیں انہوں چونے ہیں عوضت ابھی اعتراض کر کمال ہے بھائی کمال ہے وہ جس چون کے لے آندا ہے یار کوئی سوچ کے چونے ہیں یہ دہا مطلب ہے جدوں کوئی تھے کھڑا بندے تو کوئی اتراز کرے گا اصل اُدھی سیلیکشن تے اتراز ہے اصل اُدھے استفاہ تے اتراز ہے اصل اُدھے چُنے جانتے اتراز ہے میرے عزیزوں بندوں کے چُنے اور ہوتے ہیں اللہ کے چُنے اور اب آدھ رہو مولتوانو جزا دے بھی ویار جنہاں اللہ چُن دا ہے وہ لوگ ہر اندھے اسی تے پانچ سال واسطہ چُننے ہاں تے ٹائیہ سال واسطہ سوڑے پیجن ہیں کہ مگروں لین ہو رہے ہیں اور یار اسی چُننے ہاں پنجہ سال واسطہ جے الیکشن ہو گئے جے ہو گئے پھر اسا چُننے نے نا انشاءاللہ چُننے نے اسا آپ ہی چُننے نے تے آپ ہی آگ رہے ہیں اسا تے نو کیوں چُنے ہیں بندے آگنگے ان کیوں ہے ہی کئی بندے ہوتے ماضی تے اتراز کر دنے کہ سنو پتہ ہی نہیں سی کہ اے اینجد ہے تے کئی بندے آگنگے نے سنو پتہ ہی نہیں سی اسا اگویں جہاں نکڑ پہنے ہیں یہ دا مطلب ہے چُننو والے کدی ماضی تو واقف نہیں ہندے کدی مستقبل تو واقف نہیں ہندے قرآن تے میرے دو بے اتنے جنو اللہ چُنن دا ہے اُدھے ماضی تو بھی واقف ہندہ ہے اُدھے مستقبل تو بھی واقف ہندہ ہے بہت شکریہ اللہ نے اس قرآن کے وارث چُنن لیے ہیں حضرات ضروری اعلان سنیے قرآن کی تلاوت کرنے والوں قرآن کو مجلس شفیر میں پڑھنے والوں قرآن کو ترابی میں پڑھنے والوں قرآن کو ختموں میں پڑھنے والوں قرآن کو شفینوں میں پڑھنے والوں اس کو پڑھو ضرور یہ سوچ کے پڑھنا کہ یہ بے وارث نہیں ہے مہربانی ہم نے کچھ لوگوں کو اس کا وارث چُن لیا ہے کہ وہ میں اعلان کر کیتا ہے کہ بے وارث نہیں سورہ مبارکہ آراف دی ایک سو ٹھائی نمبر آئیت ہے اللہ فرمند ہے اِنَّ الْعَرْضَ لِلَّهِ زمین ساری اللہ کی ہے زمین کی دیئے اللہ کی ہے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے یہ دا مطلب ہے زمین ہے اللہ دی جنہوں اللہ دے جاندہ ہے انہوں وارث بنا دیتا ہے وارث دی اجازت تو بغیر بندہ ہوتھے اللہ دا کار بھی نہیں بنا سکتا میں پیانا زمین ساری کی دیئے تھوڑے بندے بولے نے میرا خیال جنہ دی نہیں زمین ہوئی بولے نے زیمیدار کارٹی بولے نے ایک واری زیمیدار بولو جنہیں زیمیدار بیٹھے ہو زمین کی دیئے زیمیدار بولے نے میں انت نہیں پتا کڑا کڑا شکریہ جنہ دی لالکیر تو بار زمین انہوں دی گھل پہ کرنا لالکیر دے اندر جنہ دی ترہ مر لے بے دسو مر لے بے انہوں دی گھل نہیں کر رہا لالکیر تو بار پٹوار خانے میں جس زمین تے معاملہ شاملہ لوگ دے اندے سن یار جن سٹیشن جی دی ہو جن دیئے اس زمین دی پہ گھل کرنا جنہ دی کھیت نے پیڑیاں نے انہ دی گھل کر رہے ہیں زمین کی دیئے اوہ بولو جنہ دی ہے زمین کی دیئے چلو ٹھیک ہے جرال زمین دار یا نہیں میں انتو باتا نہیں لیکن زمین اللہ دیئے اللہ دی زمین ہے چھے بندہ اللہ دا کار بنوانا چاہے تے زمین دار نو پچھن دی لوڑتے نہیں نا میں پینا زمین کی دیئے شکریہ اللہ دی تے کار کی دا بنانا ہے اللہ دا او تھے بندہ اتہاں سٹا کے مسجد شروع کر دے کہ میں اللہ دا کار بنوانا لگا اگر وہ لیا کے کہ دو افغانستان تو بندے تے تکیل بناوی نوے پوری دنیا دے علامہ دا فتو ہے وہاں نہ نماز جائز ہے کیا بات ہے نہ سجدہ جائز ہے نہ ختم جائز ہے نہ کوئی قرآن کھا کھانی جائز ہے کیوں اس لیے کہ زمین دار سے نہیں پوچھا گیا اللہ دا کار بنائے کڑا اپنا بنائے پوری مسلم دنیا دا فتو ہے سب دا چاہے اللہ کا بنایا لیکن اس سے تو اجازت ضروری ہے نا جس کو اللہ نے وارث بنایا کیا بات ہے یہ دا مطلب ہے اگر وارث اللہ نے بنایا ہو اس سے نہ پوچھا جائے تو مسجد بنائی جائے اس سے رابطہ نہ ہو اور مسجد بھی بنالی جائے وہاں نہ نماز جائز ہے نہ روزہ کا افدار جائز ہے نہ ختم شریف جائز ہے نہ جمعہ کا خطبہ جائز ہے حضرات پھر اللہ نے قرآن کے بھی وارث بنائے ہیں انہیں چھوڑ کر نہ تلاوت جائز ہے کمانے نہ اس کو ختم میں پڑھ نہ جائے شگریہ قبلہ مہربانی نہ حیرت مہربانی کوئی ہے وارث قرآن کوئی ہے وارث قرآن کوئی ہے پہلے میں چنیدہ لوگاند متعلق دو آیت سنانا جی ہن میں آیت مجیدہ پڑھن لگا سورہ مبارکہ حاج دی آیت مجیدہ سورہ حاج دی بلکل تھتر نمر آئیتیں اور آخری آئیتیں اس تو پہلے ایک آئیتیں مجیدہ 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 انہاں لوگاند ذکر اللہ فرماند اللہ یستوی من الملائکتی رسولن ومن الناسی ان اللہ سمیعن بسیر اللہ چن لیتا ہے اللہ چن لیتا ہے ملائکہ میں سے بھی رسولوں میں سے بھی اور بندوں میں سے بھی انسانوں میں سے بھی ایتا مطلب ملائکہ بھی زیادہ نے اوہ دے بچوں میں اللہ کسے چون لیتا ہے بولو جی بولو ایتا مطلب رسول بھی بہت زیادہ نے پھر رسول اللہ بچوں میں کسے معاملے بچوں میں کسے رسول چون لیتا ہے انسان بچوں انسان میں چون لیتا ہے ایک میں تیہ کر دیا قرآن میرے سامنے اتنی پاکیزہ محفل میرے محترم صاحب جناب سیدان مجلس منصوب میں سیداد عزت ملہوز رکھ گھر رہے ہیں میرے عزیز رسول میں سے جس رسول کو اللہ چون لے دوسرے رسول جیسے نہیں ہوتے کیا رہا تھے ملائکہ میں سے جس ملک کو اللہ چون لے دوسرے ملائکہ ہوتے ہیں لیکن اس جیسے نہیں ہوتے تو جن انسانوں میں سے اللہ کسی انسان کو چون لے پھر وہ عام انسانوں جیسا نہیں ہوتا میرے حل میں مثال دے ہی دیا ایک دینا صرف زیادہ نہیں حضرت جبرائیل علیہ اسلام اللہ نے چون ہے اس سید الملائکہ نے یار سید الملائکہ نے بھی علیہ سلام نے حضرت اس رفی علیہ سلام نے سور پھونک لے دنیا تباہ ہونی ہے لیکن سید الملائکہ جبرائیل ہے یہ دا مطلب کوئی فرشتہ اس فرشتے جیسا نہیں کیونکہ اللہ نے سید سید الملائکہ ملائکہ جو سردار کنے چونے ہیں اللہ نے کنے چونے اللہ نے دوسرے فرشتے سردار جنہ اللہ چونے ہیں دجے فرشتے جیسے نہیں اے قرآن میرا دل کردہ لے جانتے ہر مولوی بو کے جا کے پوچھاؤ کہ مولوی صاحب اس قرآن دا تو انہو واسطہ ہے جنہ اللہ فرشتے نو چون لو جنہ دجے فرشتے ہو فرشتے جیسے نہیں جنہ دے بو دکھ لو جنہ دے بچے دردی ہیں لوگ آم لوگ جیسے کیسے ہو جانگے چونے دیگر کرنے میں چونیدہ دیگر کرنے شکریہ کی بلا اللہ فرمات رسول فضل نباز ہم اللہ باز ہم رسول میں سی باز کو باز پر فضیلت دی ہے اللہ جنہ دل کر چون اللہ دے چونے دے بندیاں دے دوسری آیت مجیدہ پڑھ لگا اے سورہ مبارکہ جی نہ ملے خالق فرمان دا ہے قلی الحمد اللہ حمد اللہ کے لیے ہے حمد شکریہ شکریہ حمد اللہ کے لیے ہے وَسَلَامُ عَلَا عِبَادِ اللَّذِ نصطفہ اور سلام ان بندوں کے لیے ہے جن کو اللہ چون لیتا ہے صدق جام یہ دا مطلب حمد اللہ کے لیے ہے سلام اللہ کے چونے ہوئے بندوں کے لیے ہے یہ دا مطلب جس کے لیے حمد ہے وہ اللہ ہے اور جس کے لیے سلام ہے وہ اللہ کا چونہ ہوا بندہ ہے جس کو اللہ چون لے وہی سلام کے قابل ہے یہ دہمتر میں تیہ ہو گیا چونے ہوئے رضی اللہ نہیں ہوتے علیہ السلام ہوتے بھئی رضی اللہ بھی اچھا لفظ ہے رضی اللہ اچھی لفظ ہے لیکن اللہ جسے چونتا ہے اس کو علیہ السلام بنا دیتا ہے اور میں چونے پڑھنے لگا جی ظاہرہ تا کرنا چاہنا بھئی طریقہ تھے میرے کوئی قرآن ہی ہے میرے کوئی اور کتاب ہی کوئی نہیں اے قرآن ہے اللہ فرماندہ ہم نے سب سے پہلے آدم کو چون لی کنوں جی آدم و نوحن اور پھر ہم نے نوح کو چون لی اللہ دا پہلا مصطفی آدم ہے دجا مصطفی نوح ہے ایک دو بے سنگل سنگل نبیان دا ذکر ہے ہم نے آدم کو بھی چون لیا نوح کو بھی چون لیا اگے سنو وآلہ ابراہیما اور ابراہیم کی آل کو چون لیا وآلہ امران اور آلہ امران کو چون لیا آلہ آلامین اے دا مطلب اللہ دے چونیدہ بندیاں جو پہلے آدم نے انہوں نے مجید ستوسا پڑھنی ہے انہوں نے بندے چوب کیتے ہیں انہوں نے انہوں نے بلان دا یہ طریقہ نہیں پھر بندہ انہوں نے آنکھ کھڑ لانگا پہ 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 جی دی اممہ چنگی ہے وہ بول لے گا تے جی دا اببار چنگ ہے وہ بول لے گا تے یہ نہیں طریقہ میرے کو ایک طریقہ ہو رہے میں بندیاں تے سوال کر لینا پھر بولنا پہ اندہ بندیاں میں سوال کر رہے ہیں جی سب تو پہلے اللہ نے کنوں چونے گی حضرت آدم رضی اللہ عنہ علیہ السلام عنہ ہون بندے جاگے نہیں بندیاں صاحب علیہ محوروی تو آپ پہ آندس ہیں جنہوں اللہ چونے ہیں وہ علیہ السلام عنہ علیہ السلام تے تسی من گیا میں بھی من گیا حضرت آدم اگلی اللہ تے چونے دا نا ایک میار بیکھو اللہ نے جنہوں چونے آنا انہوں کھڑیا کر کے اللہ فرمایا انہوں سجدہ کرو بولو جی بہت شکریہ کے بھلا بھئی ملائکہ نے سجدہ کر دیتا ہے جنہ نے بھی سجدہ کر دیتا ہے ایک جنہ نے سجدہ نہیں کیتا اُدھا نالب ہو جی شکریہ آئی بلیز اے جنہیں میرے عزیز بیٹھن نا یہ سب تو پہلے بول دیں تو اڑے فیادیچنے جنہوں اسی پریامری سکول انہوں اگل آشڑ دے سا اور جنہوں پاڑے نہیں سننا آن دے انہوں اگل آشڑ دے سا تے مگر لے صرف ترز ہی جان دے سن پاڑے دی پاڑا انہوں آن دا کوئی نہیں سی تے حال دے پورا زور نال سننا ایک دونی دونی پاڑے اگلے ہی پڑھ دے سا تو سامی یہ تھے دو ترہ بندے بائے نے جنہوں سارے پاڑے آن دے نے چلو دجھے انہوں ترز تے آن دی میر بان الحمدللہ پھر دادر خان دو چار بندے بیٹھے نے جنہوں پاڑے چنگی طرح ہوں دے نے وہ سب تو پہ نہ بول دے نے حضرت آدم علیہ السلام نو کن نے چونے ہیں جی اللہ نے تے سب تو پہلا ہو دا انکار کن نے کیتا جی ابلیس نے ابلیس نو لانتی بھی آگ سکنا کے نہیں ایس زمانے چا پچھڑا ہی پہندہ جی بندے گسا کر جاندے جی لانت ہوں جیتے ابلیس نو بھی لانتی آگ کھن لگے ہوں اجازت لینی پہنی ہیں تو پھر تو میں معذور آئے اس واسطے کے قرآن انہوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا فَا خَرُجْمِنْهَا فَا اِنَّكَ رَجِيمٌ فَا لَعْنَةِ اِلَا يَوْ اللہ نے فرمایا ہے کہ تیرتے ایک وقت معلوم تک تیرتے لانت تھے اذا مطلب ہے لانتی سی تھوڑے بندے بول لینے یار ابلیس دی گل بھی کرنا لانتی سی ہن پتہ لگ گئی جڑا اللہ تے چنے تیت تازیبنا نہ کرے لانتی ہو جائے مہر بھلا دوسرے شکریہ دوسرا حضرت نو علیہ السلام انہوں نے چنے تو ہن پتہ حضرت وہ نو ہن نو نے چنے اوہ میار گے ادو بد گیا ادو اگے گھر ٹر گئی اوہ تے لگتا کچھ نہیں سی ابلیس حضرت آدم دا اوہ جنسی اوہ انسان سا حضرت نو علیہ السلام دا بیرایا تے سکا پتر مکر گیا سکا بیٹا مکر ہو گیا سکا بیٹا مکر ہو گیا جڑے لے وہ مکر ہو گیا تے پانی چڑے ہے تے ایتھو تک پانی آیا ہے تے حضرت نو نے تو ہنو پتہ ساڑھے نو سو سال ساڑھے نو دن نہیں ساڑھے نو مینے نہیں ساڑھے نو سال نہیں ساڑھے نو سو سال جس اللہ واسطے پتھر کھاتے سننا حضرت نو نے اوہ دی تحیدنو منوان دیا انہوں جی کوئی کم آکھے ہوئے تے کوئی عالم ثابت کرے کہ حضرت نو نے اینی مار کھان تو بعد اللہ انہوں کوئی کم آکھے ہوئے کوئی فرمیش کیتی ہو کوئی نہ زندگی چیز مار کھا کھا کے نہ ہو دی توحید توں تے ایک کوئی فرمیش کیتی نہیں کہ آپ میرا منڈا چھڑ دیں تو اڈا کی کہا لے میں پنجابی بول گیا منڈا آ گیا تو میں غلط آ گیا اور بیٹے دے متعلق کو نہ کیا پوری زندگی تیرے حق منوائے ہیں تے نو اک منوائے ہیں تے بندیاں پتھر مارے ہیں تے فرشتیاں میں نو پتھرہ تھلے اور آکھ اکڑے ہیں تے میں قدی تے نو نہیں آکھے ہیں کہ خالقہ پیج کوئی شفاہ واسطے تو ہی ملائکہ پیج یہ نہیں تو ہی سارا کیتا ہے میں فرمیشت نہیں کیتی میں پوری زندگی بعد تے نو ایک کام آکھنگا اب میرا منڈا ہے انہوں چھڑ چھڑ اللہ فرمایا کوئی اور گل کا سبحان اللہ سبحان اللہ جو بندی سنائے تھے اللہ فرمایا کوئی اور گل کا رہے ہیں اور کا رہے ہیں ان انہوں میں چھڑنا وہ زندگی میرا منڈا ہے فرمایا تیرا منڈا تے ہے تیری اہل تے نہیں نا لے سالے اہلے کام یہ تیرے اہل ہی نہیں ہے اگلی گل ذرا سخت ہے میں آپ پہ ڈرنا اللہ فرمایا نو جو اس جیسوں کی سفارش کرے وہ جاہل ہو جاتا اور تُو میرا پیغمبر بھی ہے عالم بھی ہے رسول بھی ہے اور میں اس کو چھوڑنے والا نہیں آؤ مسلمانوں قرآن سامنے رکھ کے سوچیے تسائی خالقہ آخر ہدا منڈا زی تُو معافی دے جڑھ دوں فرمایا نا میں کیوں نہیں ہوں چھڑیا اللہ فرمایا جو اللہ کے چونے ہوئے کو چھوڑ جائے اسے نصب بھی فائدہ نہیں دے تو سوڑھی کیا بات ہے یار ساریاں گلان دا میں نے کونی سی پتا قرآن چھے لکھیں یا نہیں تو انہوں پتا ہے حضرت آدم دے ایک بیٹے نے دجھے بیٹے نے حضرت آدم قتل کر دیتا وہ بھی قرآن چھے لکھے ہے تو قتل کر کے جہنم ہے چھے تَمیہ کہا اللہ جے ہو منڈا پیڑا نکڑی پیازی تَتُو ایڈا اشتیار کیوں کڑے ہے قرآن چھے لکھے لیا ایک قیامت تک لوگا انہوں پتا لگنا ہے آدم علیہ السلام چونیدہ بندے سن اللہ دے چونے سن تو انہوں نے منڈا پیڑا نکڑ پیا وہ جنہ میں چوندہ ہے اللہ فرمایا انہیں ظلم کیتا سی انہیں پرانو ماریا سی منوینج لگا جو میں خالق دی آواز آئی میں انہوں نے بندے انہوں چنگی طرح جاننا جنہا یزید جیسے ظالم نمی بچان دی کوشش کر تو ساگا اور نہیں فرمایا اور بندے آنے میں بناتے بے کے اتھنے کہ یزید جیسا بھی تھا آخر صحابی کا بیٹا تھا اللہ فرمایا ایتھے نبیان دے فسین تو صحابی دا بچان دا رولا بھئی تو انہوں جزا بھی اب آدھر وہ یار ظالم تے نبی دا نہیں بچ دا ظالم تے پیغمبر دا نہیں بچ دا ایتا مطلب اللہ دے چونے پیا پڑنا اگے اللہ فرما دا وَعَلَىِٰ عِبْرَحِيمَ اور آلِ عِبْرَحِيم کو اللہ نے چون لیا وَعَلِ عِمْرَانَ اور آلِ عِمْرَان کو چون لیا آلِ عِبْرَحِيم نو پہچانو انہوں ہی اللہ چونے ہیں آلِ عِبْرَحِيم نو اللہ چونے ہیں آلِ عِبْرَحِيم نو میں ثابت کرنو واسہ زیادہ نہیں پڑتا صرف ایک پڑنا ایک کوئی گھر فار اگزیمپل پڑھ دیں فار اگزیمپل مثال دے طورتے ایک پڑنا ایک اجرہ آلِ عِبْرَحِيم نو اے دی سمجھنی سے یہاں نہیں کما سولیتا آلِ عِبْرَحِيمہ وَعَلَىِٰ عِبْرَحِيمہ جیرے بندے نماز چبے کے آلِ عِبْرَحِيم تے درود پڑھ دیں اونا چومی کئی بندے دے سادہ نے او درود ہی پڑھ دیں اونا انہوں کوئی نہیں کئی اونا ننو صرف انا پتہ پی آلِ عِبْرَحِيم تے درود ہے پتہ کوئی نہیں آلِ عِبْرَحِيم تے درود ہے میں تے دی تشریع دردہ نہیں کر دا کہ یہ لوگا انہوں پتہ لگ گیا کدے چھاٹنا دیں سبحان اللہ یہ لوگا انہوں پتہ لگ گیا نو آلِ عِبْرَحِيم تے درود ہی نا چھاٹ دیں خدا دی کہ منو تو سب میرے اندر خطرہ کیے چلو میں کھول کے کارٹ پاڑی دینا یہ جیڑا نا میرے اندر خطر ہے کیوں ہن تو انہوں پتہ لگے گا چہتا تو انہوں آئے گا پتہ تو انہوں آگے بھی ہے چہتا ہن تو انہوں آئے گا کہ حضرت ابو طالب نے نبی دا نکاہ آپ کیوں پڑے ہیں حضرت ابو طالب نے نکاہ دا خطبہ شروعیتوں کیتا ہے حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں آلِ عبراہیم میں رکھا کمالِ بھائی آلِ عبراہیم کی ظاہری علامت کا نام ابو طالب ہے اے پنت عجیب نے جڑے نماز چپے کے ابو طالب تے درود پڑھتے رہے تمسید تو نکڑ کے پوش دریاں مسلمان سی کے کافر سی ہم نے آلِ میں لڑے آگیا ہم نے آلِ عمران کو چھن لیا کوئی عبراہیم دی بھی آلے تو کوئی عمران بھی ہے کوئی چلو اور یار آلِ عمران قرآن پوری صورت آلِ عمران اور یار پوری صورت تیسرے تچوتھے پارے پچھ صورت آلِ عمران کوئی عمران ہے نا جدی آلِ اللہ چڑھیں ہے ہے نا لوگ اندرے جراشینہ چاہ چڑھے ہیں نا او کوئی نہیں جراشینہ نا چاہ چڑھے ہیں او نہیں اے سمجھ دیں امران ابو طالب ہیں چلو ساڑھا چاہ نا شڑھا تون دا سکڑا عمران تون دا سکڑا عمران او اندرے یا موسیٰ دا باپ عمران ہے یا مریم دا باپ عمران او عمران دو سکڑنے ابو طالب نہیں ہو سکتا چلو کوئی نہیں کہا لے تسانو کی ویمیں تو اڑا ویمیں مکان لگا ناوجوانوں میں تا گئی مو گئی ہے جیڑا بندہ آکھے نا عمران او نہیں کہڑا علی دا بابا اندرے کو کوئی گل نہیں کیونکہ جیہ تنو ویمیں کہ کہتے ابو طالب آلِ عمران چونیاں بچنا آجائے تی اللہ دیا بندیا اے عمران ابو طالب نامی ہوگئے ابو طالب تیہ گئی آلِ عبرحیم ہے چونے تو اڑی کیا بات ہے بھائی سنن دیں میں پیانا ہوں تے آلِ عمران چاہ گئی آ چکے نے تے چلتوں دا سکیڑا عمران ہے اوہ اندرے مریم دا باپ عمران ہے آج تھے میں آگئے ہاں قریب ایسا تو انہوں پتہ لگ دا پیا کہ میں بی بی دی بارگاچ کیڑے کیڑے رستے تو ہو کے آئے حضرتِ آلِ عمران اللہ نے چونیئے آلِ عمران جے مریم دا باپ ہے تے او آل کل دو جیاں تے مشتملے ایک مریم ایک مریم دا بیٹا حضرتِ عیسیٰ نے کوئی شادی کوئی نہیں کیتی گل ختم ہاں اوہ جے مریم دا باپ عمران ایک باپ قبلہ بہت سکریاں تے دا مطلبے کل حضرتِ عمران دی آل کنی ہوئی اوہی بولنے فیر وجلے تو آگے لائے نمانیٹر میں پیانا کل دو ہیں آلِ عمران حضرتِ عمران دی ایک بیٹی تے ایک نواسہ نواسہ بیٹی دا بیٹا بیٹی دا بیٹا اے حضرت عمران دا عیسیٰ کی لگا سوچ کے داسلو پوچھ کے داسلو فون کر لو حضرت عمران دی بیٹی یا مریم مریم دا بیٹا عیسیٰ عمران دا پھر عیسیٰ کی لگا کنے بندے بولے ہو پندرہ کو باقیان دا نہیں سمجھائی پھر پوچھنو دی عمران کوئی بندہ ہے اوہ دی بیٹی دا نا مریم ہے چلو ہون ہون کنی لے ہوئے مریم دا اگو بیٹا جی دا نا عیسیٰ ہے شادی مریم دی ہوئی نہیں اوہ عیسیٰ دووے ماں بیٹی کل آل ہوئے نا میرا حال آیت پر لن چاہیے تھے اللہ فرماتا اے اللہ تُو مجھے توفیق دے کہ میری گود میں وہ اولاد آئے جسے میں تیرے گھر کا متولی بنا دوں اوہ متولی بنانا چاہتی سی اللہ دے کرنا اوہ دے کر بیٹا کوئی نہ پیدا ہویا اوہ دنیا تو دی بیٹی آگئی جیدہ نام مریم ایک گالے کون پی کر دی سی حضرت عمران دی زوجہ انہیں پھر پوچھے اللہ انہوں اے قرآنیں فرماتا نے فلمہ وزاعت ہاں جب اس نے اس کو پیدا کیا اس کی گود میں بیٹی آگئی کالت ربی انہیں وزاعت ہاں انسہ اللہ میں تے تیرے کردہ متولی منگیا سی تے تُو بیٹی دے دیتی میں تے تیرے کردہ نگران منگیا سی تے تُو بیٹی دے دیتی اللہ کی فرمائے وَاِننِ سَمَّئِتُحَا مَرْيَمًا گبرانے کی ضرورت نہیں ہم نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہم نے اس کا نام مریم رکھ میں چنے آئے لوگاں دیگل پہ کرنا حضرت مریم دم تنک بھی آیت پردنا کیا یاد کروگے اللہ فرمائے دا ہے وَاِذْقَالَتِلْ مَلَائِقَةُوْ جب کہا ملائکہ نے بی بی مریم سے یا مریمو اِنَّ اللَّهَ اسْتَفَا کی اللہ نے تُجھے چُن لیا ہے کیا بات ہے تو ادھے موضوع سنن دی کیا بات اللہ نے تُجھے چُن لیا ہے اے عمران کی بیٹی مریم اللہ نے تُجھے چُن لیا ہے ادھا مطلبِ مان مولوی صرف مردی نہیں چُنے جاتے عورتیں بے جھونے جاتے سبحان اللہ بھئی کے آت باتے کہنے شکریہ کبلا آگیاں قریب میں ویسے تو ہنو میں سمجھا گئی ہے کہ میں قریب آگیا ہوں اے قرآنیں اُسا کہا ہم نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے اُسا کہا مریم بیٹی تینوں میں کابدہ مطولی کے میں بنا ہم اللہ فرمائے تو بنا دے کیوں وَاِنِّي اُعِذُحَابِكَا وَزُرِّيَّتَهَا وَزُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ہم نے اس مریم کو بھی اور اس کی ضروریت کو بھی شیطان سے دور رکھا ہے کیا بات شکریہ کبلا ہم نے مریم کو بھی شیطان کی دور رکھ کے اپنی پناہ میں رکھا ہے ایتھیں ساری مجلسیں آج دی وَزُرِّيَّتَهَا اور اس کی ضروریت کو بھی اس کی ضروریت کو بھی کس کی ضروریت تھوڑے بولے نے بندے سواز نہیں ہے کس کی ضروریت مریم کی ضروریت ضروریت اولاد کو کہتے ہیں یاروں دوستوں کو نہیں اور یار رشتہ داروں کو نہیں ضروریت اولاد کو کہتے ہیں ہم نے مریم کو بھی شیطان سے پاک رکھا اور اس کی اولاد اس کی ضروریت کو بھی ہم نے شیطان سے دور رکھا آج دی مجلس دا میرا مرکزی جمل ہے جناب تک پہنچ گیا اللہ گوائے کمال ہو بے گا ایدہ مطلب قرآن نے بتا دیا ضروریت صرف بیٹوں سے نہیں ہوتی بیٹیوں سے بھی ضروریت کیا بات آگیا قریب آگیا بھائی لطف آگیا مہربانی قبلہ حضرت مریم کی ضروریت کا ذکر قرآن میں موجود ہے حضرت مریم میں اعلان کر رہا ہوں اللہ نے دو آلوں کو چُنا آلِ عبراہیم کو بھی آلِ عمران کو بھی اور ہاتھ یہ ہے کہ مریم آلِ عبراہیم میں بھی آتی ہے آلِ عمران میں بھی آتی ہے نہیں آج سواد نہیں ہے ہوں لگے کمیہ شکریہ کئی باری کھانڈ تھلے بیٹھیں ان دیئے اے چینی تھلے بیٹھیں ہووئے تھے اندھرے فک ہے وہ اندھرے لا تا سیلاں اے رلا چینی تھلے بیٹھیں سواد ہے اے ذرا تھلے بیٹھیں حلان لگا میں تو اندھرے گالتا ساں چینی تھلے بیٹھیں ہوگئے تے لوگ اندھرے مٹھا نہیں وہ اندھرے حلاء جنہوں تھلے وہ حلاء آکے رلاء آکے فیر دئیے جنہوں فیر بھی نہ نہ پتہ لگے سمجھو دی طبیعت خرام نہیں انہوں قوت شامہ ٹھیک نہیں انہوں کرونا وغیرہ ہو سکتے ہیں میر حلان لگا جڑی چینی تا سواد تھلے بیٹھا ہے نا پوری مجلس تا سواد تھلے بیٹھا ہے اوہ دے جو میں چمچ بھیرن لگا وہ بھی قرآن دے ذریعے میرا خیال قرآن دے ذریعے حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام دگل ہو گئی ہے حارون رشید نا حارون رشید بنو عباس اے جڑی سن نام عباسی اے سمجھ دے سن نبی پاک دے رشتہ دار ہاں حضرت عباس دے اولاد ہاں جنہاں نبی دا چاچہ ساں ٹھیک جنہاں آل رسول صاحب انہوں اے لوگان دے سن کہ تُسی نبی دے بیٹے نہیں تُسی داراصل آلی دے بیٹے تُساں گاور نہیں فرمایا تیان رکھنا اللہ فرمان دے ہم نے چن لیے ہیں جن کو وارثِ کتاب بنا دیا ہے ہاں اس کتاب کو کوئی برباد نہیں کر سکے گا کیونکہ ہم نے اس کے وارث چون لی ہے میں چنے لوگ پڑھ کے تو اڑکو اجازت نہیں لگا اے بنو عباس آن دے سن کہ تُسی اپنے آپ نو اولادِ علیہ کھا کرو اولادِ رسول ناکھا کرو جنہے اہلِ بیعت نے جواب دیتے رہے پہلاؤں سارو ہر معصوم نے کہا کہ تم جانتے بھی ہو کہ محمد کے بیٹے ہی علی کے بیٹے ہیں ہائے ہائے اور علی کے بیٹے ہی رسول کے بیٹے ہیں جنہیں اٹھا کے پیغمبر نے کہا تھا بنا ناوہ بنا کم لوگوں تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں اور ہم علی کے بیٹے ہی نبی کے بیٹے ہیں وہ اندر نہیں نہیں پھر اہمہ نے اے بھی جواب دیتا کہ اولادِ رسول وہی ہے جو ذریعتِ فاطمہ ہے جو ذریعتِ فاطمہ ہے کیونکہ جب لوگوں نے پیغمبر کو بے اولاد کہا تو اللہ نے فرمائی انہا تو اے نکل کاؤ سر حسلِ ربِ کب انہار انہا شاریاں کہو گا لبدار تیرا دشمن پہ اولاد رہے گا ہم نے تو تجھے فاطمہ آدھا کی ہے قیامت تک نسبِ رسول نسلِ رسول ذریعتِ رسول اولادِ رسول کی وجہ کا نام ہے فاطمہ ٹھیک ہو گیا اے دلائل امام دے چکے اوہ پھیر نہ منیا پھر میرے امام نے ایک لفظہ کہا آجے بھی تھلے چمچینا نہ پہنچی تو میرا قصور نہیں میرے امام نے فرمایا تم ہمیں جو اولادِ رسول نہیں مانتے تم قرآن بھی نہیں پڑھتے صدقِ جامعہ آخری کہنے تم قرآن بھی نہیں پڑھتے وہ کہنے گا قرآن تے پڑھنے فرمایا اپنے حافظہ نوہاں گئے تھے بیٹھ گیا اپنے قاریاں نوہاں قرآن کھولا میں قرآن پڑھنا ذرا تیان نہ سنو انہاں کس سناؤ امام نے جڑی آیت پڑھی یہ پڑھنا بسم اللہ نہیں اجھے تھلے اور میں ذرہا لانا اے حاجت امام بھی چلے گا تھے حارون رشید بھی چلا گیا حارون رشید نے امام ویخ کے نہ نبی دے روزے تھے تکرنے گا یا ابن ام السلام علیکہ یا ابن ام لوگ آندہ تھا یا رسول اللہ سلام اے کھرو کھروکے تھے اے چاچے دے آپ اترا سلام ہو بھی آپ نے اپنے اب آباس دی اللہ سمجھ دے سنو کہنے لگا ہمارے چچا ذات چچا کے بیٹے تجھ پہ سلام ہو جی میں ہی ایسا کہنا میرے چچا کے بیٹے تجھ پہ سلام ہو فوراں میرے امام نے فرمایا ابباجان میرا بھی سلام ہو یہ تو نبی نو باپا کھانا میرے امام نے بندیاں پلٹ کہوے کھیا یہ تو دور کا رشتے دار ہے یہ محمد کا بیٹا کا اس واپس آکے امام نے بلا کیا کیا تو ساں ہوتھے دعوت کیتا میں نبی دا بیٹا ثابت کرو امام نے فرمایا قرآن پڑھو وہ نہ کہہ پڑھو آیت لمبی ہے تسی سوڑے تھے نا پہ جو لمبیاں لمبیاں آئے تھا اوہ چوپ کر کے سوڑنے دیں جناترابیاں وغیرہ پڑھیں تو آٹھے کے تاں معذرت پڑھا کرو نا میں پڑھیں یہاں نہیں میں نے پہتا ہے تو سیدھا پرانے شیعہ آؤ تو ہاں تو پڑھیں میں پہنا آئے ذرا لمبی ہے تو ہڑے کلوں کا برانہ پہا بیسے روڑا کوئی نہیں فرمادن ایتھو امام شروع ہے بطل کا خجتنا آتائنہا ابراہیم آلا قوم ہی یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم کو دی تھی اس قوم کے لئے دربارے حارو رشید چیز بندے سون رہے ہیں کیا بات ہے تو ہڑی تو سیدھے تھوڑا بوتا کدھی کدھی بول بہن دے ہونا وہ مر گئے ہیں سنوکہ امام نے کہا صرف قرآن دے نظر رکھو اللہ فرمادن ہم جس کا چاہتے ہیں درجہ بلاند کر دیتے ہیں کیا بات ہے بھائی راضی ہیں جس کا چاہتے ہیں اس کا درجہ بلاند کر دیتے ہیں اگے فرمادن اِنَّا رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيم اس لیے کہ میرا رب جو ہے اور آپ کا رب وہ حلیم بھی حلی علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے امام نے فرمایا گور ہے کہنے لگے جی ہے فرمایا اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اسحاق کو بھیجا یقوب کو بھیجا وہ سب ہدایت پر تھے وَنُوحَنْ هَدَيْنَا اور نُوح ہدایت پر تھے مِنْ قَبْلُوا ان سے پہلے وَمِنْ زُرِّيَّتِهِ کیا بات ہے جنہیں جنہیں زُرِّيَّتِ اَلْيَتِ سُنِیے اُس کی زُرِّيَّتِ میں عِبْرَحِيم اسحاق تو انہوں نے پتا ہے عِبْرَحِيم دے بیٹے اسحاق اسحاق دے بیٹے یقوب زُرِّيَّتِ آئی نا آئی نا دوست نہیں زُرِّيَّتِ اولاد عِبْرَحِيم دی اولاد اللہ گرن لگا ہے امام بیان کر رہے ہیں حرورشیدوں دلیر دے لگے فرمان دے انہوں نے سنتا جا اولاد عِبْرَحِيم فرمان دے انہوں نے وَمِنْزُرِّيَّتِ ہِ دَعُودَ قرآن کہہ رہا ہے دعود اس کا بیٹا تھا عِبْرَحِيم کا کہنے لگا ٹھیک وَسُلِمَانَ کہنے لگا ٹھیک وَعَيُوبَ اسی آنکھ ہی جاؤ ٹھیک اسی آنکھو ٹھیک قرآن عِقو ٹھیک وَيُوسُفَ اسی طرح ہمیں سان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں اگر اللہ نے فرمائے وَذَكْرِيَّا بولو لوگوں کا ذکریہ عِبْرَحِيم کا بیٹا تھا کہ نہیں کہنے لگے تھا نہیں ہے وَيَحْيَا کہنے لگے وہ بھی ہے اگر فرمائے وَعِسَا کہنے لگے وہ بھی ہے فرمائے جسے عِبْرَحِيم عِبْرَحِيم کا بیٹا کہہ رہے ہو اس کا تو باپ ہی کوئی نہیں ہے کیا بات ہے بھائی قرآن عِسَا کو عِبْرَحِيم کا بیٹا کہہ رہا ہے اس کا تو کوئی باپ ہی نہ تھا عرورشید ترم کے کہنے لگا وہ عِبْرَحِيم کا بیٹا بنتا ہے مریم کی وجہ سے فرمائے ہم ہوتے ہیں فاطمہ کی وجہ سبحان اللہ ادھا مطلب ہے مریم بھی چونی ہوئی تھی زہرہ بھی چونی ہوئی ہے جس کو اللہ زمانوں کے لیے چونے اسے مریم کہتے ہیں جس کو جنت کی سرداری کے لیے چونے سار اٹھاو جی فاطمہ سیدہ تنسائل بولو بولو عالمین اے عالمین میں مریم ہے کے نہیں ہے ادھا مطلب ہے مریم کی بھی سردار کو فاطمہ کہتے ہیں اور ہم نے چن لیے ہیں وارث قرآن ہم نے وحی کے وارث ہم نے وحی کے وارث چن لیے ہیں ادھا مطلب ہے میری انی لمبی تقریر تو بعد ایک گلتے ثابت ہو گئی کہ جناب سیدہ اللہ کی چنی ہوئی خاتون ہے کیوں چنے ہیں اس وحی کی حفاظت کے لیے وحی کیا ہے قانون قانون کیا ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ جائز ہے یہ نجائز ہے ادھا مطلب ہے بطول صرف نبی کی بیٹی بن کے زمین پہ نہیں اتری وحی کی محافظہ کو بطول کہتے ہیں وارث نہیں آیا میں کہہ رہا وحی کی محافظہ کو بطول کہتے ہیں آخری گرن کروں اس سے ملک دے محافظت کیڑا آدھا رہا ہے یار محافظہ آدھا رہا ہے وابڑا فوج 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 نو حدود تا علم ہے کے نہیں بری بحری فضائی فضاچ بھی ایک حدود ہے جہاں زورا آ جائے تو پتہ لگ جانتا ہے کنو دو دیا نو فوج نو جے زمین تھا باڑھر کوئی کراس کر رہے تو سب تو پہلا کنو پتہ لگ دا فوج نو تے جے سمنتر تھا کوئی مچھیرہ ساڑیا لگ جائے فوج نو کیونکہ محافظت والا عدارہ حدود سے واقف ہوتا ہے جو عدارہ محافظت کرتا ہے وہ حدود کا تعین بھی کرتا ہے اور حدود سے واقف بھی ہوتا ہے تو سی کسے برگیڈیر نو دسو تو اڈے جڑا علاقے تھے کہ سار جی میں تو انو دسنا سی کہ اوٹھے باڑھر جے ذرا تیان رکھے آجے اگے نہ جائے اے اوڈی توہین ہے کیونکہ انو علم ہے کسے جنرل نو بندہ دسے آسم منیر صاحب نو کہ اے دری آجا سمندر ہے نا اوٹھوں تا کے ساڑھے تے اگے بہرہ عربے اوہ مسکرہ کیا کہ گا بے جا مینودہ سنے مینودہ سنے یہ دہ مطلب محافظت والے ادارے سے پوچھا جاتا ہے بتایا نہیں جاتا زہرہ ہے محافظت والے ادارے کا مرکز کمار یہ ہے کہ حسن جیسا محافظت دین بھی زہرہ کی گود سے ملا حسین جیسا محافظت دین بھی بطول کی گود سے ملا اور انہیں شانیہ کہو والعبدر کی مصداق بطول تھیری لوگوں ایک دکھ ہے جس کا ظہار ہم کر رہے ہیں جب زہرہ کو اللہ نے اس دین کی محافظہ قرار دے دیا ہے محافظوں سے حدود پوچھے جاتے ہیں بتائے نہیں جاتے ہیں جس طرح فوج سے نہیں پوچھا فوج سے پوچھا جاتا ہے فوج کو حدود بتائے نہیں جاتے ہیں نبی کی براست کیا ہے اور کیا نہیں بطور سے پوچھا جانا چاہیے تھا بتایا جانا نہیں چاہیے بسم اللہ بسم اللہ جزاکر اللہ بابا سید ریاو سانشاہ صاحب رضوی تشریف فرما ہو گیا کہ بنا مولا حفظ و آمان جو رکھے یہ دا مطلب ہے جو حدود کے ادارے کی سرورہ تھی اس سے پوچھا جانا چاہیے تھا اس کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی میرے عزیزو بی بی دیوال جائے داد تو چٹے نہیں ہوئے اس بیس تو بات چٹے ہوئے نہیں کہ لوگوں مجھے بتاتے ہو تو اڈے کار بیٹیاں موجود ہیں میرے کار بیٹیاں موجود ہیں بیٹیاں دا مزاج اومدہ اوجندہ جمیندہ او دی پرورش کیتی جائے بیٹیاں امیر بندے دی بیٹی دا مزاج ہو رون دا غریب بندے دی بہرحال ماف کرنا او بیٹی ضرور ہوں دی لیکن او دا مزاج ہو رون دا امیر بندے دی بیٹی پیاروں تے پرادوں تے سفر کر دی او دا ٹیچی کیس چکن والے ہو رون دے او دا دروازہ کھولنے ہو رون دے او دیا بچیاں نو اٹھا کے ٹرنو عباد رو بچیاں نو چکن والے ہو رون دے غریب دی بیٹی گھٹری بھی سرتے ہوں دی امیر دی بیٹی نو ایک کلومیٹر سفر کرنا پا جانا این چک گڑی یہ چھے کھلو کے باس چھے کھلو کے تے اوہ تنگ ہو کے فون کر دی ابو گڑی میری خراب ہو گئی میں باس چھلو گئی میں تھلے اترن لگی میں بڑی یوکھی تے تنگ اگر کوئی بندہ آکھے اوہ جنیاں کھلوتیاں نے اوہ بھی کسیدیاں بیٹیاں نے تے تمہیں کسیدی بیٹی ہیں نال دا بندہ آکے گا نہیں بھائی اوہ دی گا لو رہے اے دی گا لو رہے اوہ ہر روز سفر کر دیئے بیٹے نو اٹھا کے گھٹڑی نو اٹھا کے اوہ آدھی ہو چکی ہے آدھی آجڑی اوکھی ہوئی ہے نا کنے بندے میرے نہ بولے میں جھٹا نہ کہا میں اپنی بیعث مکمل کر چکا مجلس دی لوگ آندے نے آجڑی توں پہ آنا کھلوتی اوکھی کیوں ہوئی ہے اے اس لئے کے آدھی نہیں اے دا مطلب جڑی آدھی نہ ہوئے انہوں زیادہ تکلیف ہوں دیئے تینہ دے زاریاں تینہ ہوں دیئے میں دنیا دے مثال انہوں چھڑ دے نا جڑی آدھی ہوئے اوہ دی صورت ہو رہے جڑی آدھی نہ ہوئے اوہ دی صورت ہو رہے علماء اکرام اے قرآن کھول کے سامنے لکھنا اسی روندے چپک شید کر جئے اک واری سنو یقین نہ دسو بطول کھلون دی آدھی بس انہوں مجلس سے میری ہو گئی میرے حضیر دوستو گدی بی بی پاک دا مزاج اتھر لوگا نو سمجھا جاندے نا شکریہ گبلہ مزاج اتھر کی پہ پڑنا میں مزاج اتھر لوگا نو سمجھے جاندے تو اڑنا رڑ کے تین جماعتیوں ثانی نو دونو بندے روندے کوئی نہیں بندے نو مزاج زہرہ دا پتا میں مزاج دی ایک گھر پہ کرنا آج پھر کر دینا دروازہ کھٹ کٹایا گیا پیغمبر دا آخری وقت سی دروازہ کچھے کھٹ کٹایا کنیز جا کے وکھیا تھے ایک عرابی کھڑا سی کہنے لگا میں حضور نا ملاقات کرنا چاہتا اے اسرائیل سی عرابی دی شکل جھ کھڑا سی اس آگا کہا بی بی جان بار کوئی عرابی یہ تین دا میں تو اڑے بابا جان نا ملاقات کرنی ایک کوئی لفظ ہے تو ہاں سوڑ لے ہمیں چھٹن لگا بی بی نے فرمایا انہوں جا کے پیغام دے کہ مصطفیٰ دی بیٹی آن دیئے میرے بابا جان آرام کر رہے اس طرحہ تے چوفارے گھڑنگے تھوڑا تے پھر میں بلالاں گی اے لفظ سڑوں گے تے شاید ایتھے چھڑ دے ہو بی بی فرمایا انہوں آخر اتھے کھڑا روے جدوں تک میں نہ آکھا ہائے نکل گئی تو ہڑی کیوں میں جاننا تُسی اگلی گل تو بی رون دے بی بی فرمایا اتھے کھڑا روے جدوں میں اجازت دے آنگی او دو اندر آوے ازہ دارو عظیب گاہ لے ہوئی شیعہ سنی دوستو دوبارہ دروازہ کھٹ کٹایا جدوں دوبارہ کھڑ کے آنا دوبارہ او دو بی بی دے آنسوں مزاج بی بی دے آنسوں مزاج بی بی دے آنسا سی اب آدر ہو جی کسے دے میری باری نہیں کسے باندھتے دوڑھتے کدھرے نکل جانگے مزاج ہوں دا نا اے بی بی دا مزاج اتھار ایسا سی بی بی دی آنکھا جو ایتھو آنسوں نکلے روخِ انور تجاری ہوئے لیٹے باب دی آنکھا کھڑی ہیں پیغمبر دی نظر پہینا کم دا حد اٹھا کے فرما دے نا رومی نا اجے میں زندہ فرمایا تیری مان وہ آخری ویڑے میں کہ کوئی فرمایشکار زندگی خدمت سے گزاریا کوئی ایک گال میرے نڑکار کیوں سا کیا سی نہیں میں نو بدور جیسے اللہ بیٹی ادا کیتی ہے جدہ بچوں تیری قیامت تک نصر گینی ہے میں کچھ بھی نہیں منگ دی فرمایا نا مانگ آج محمد نڑ پنجی سار بعد کوئی دیل دی گل گھر جدہو میں زور دیتا تھے تیری امہ تیرے والی اشارہ کر کے ہا کیا سی بس اے نہ روے بس اے نہ روے میرے سامنے آنسو آئے دے تیرے نہ روی نہ بیان کا آخر جمل ہے میں مسائب نہیں میں دے مزاج بھدول پڑھ کے اجازت نہیں لگا تو اڈا مزاج سنگی آنسو آگے مولا نے فرمایا بچ بیٹی روئی کیوں ہے ہن جڑی گل لے او دے وچ میرا آنسو پیچھے بھی ہوئی آجنے بی بی فرما دی یہ بابا کوئی عرابی کھڑ ہے عالمہ گیرے مولمہ تیرے تک گل بھی پہنچان دی میرے تک گل بھی پہنچان دی بی بی فرما بار ایک عرابی کھڑ ہے اس دروازہ کھٹ کھٹا ہے میں انہوں واقعہ میرے بابا آرام کر رہے ہیں انہوں نے طبیعہ تحصیل ہے کہ میں تنہوں ملاقات دی اجازت نہیں دین دی میں جواب بھی نہیں دیتا میں کہے ذرا رکی آرہو جدھو میں آگ کھانگی او دوں اندر آمی ذرا میرے بابا جان جدھو ہم پسند کرنگے ذرا بہت تر اندر نے تیرے میں تنہوں بلا لی نہیں ہا انہوں واقعہ ذرا بار بھو تیر بابا حتم ہو گئی میں جدھو آکھے ہیں کہ انہوں میں ملا نہیں ہاں کھڑا رہا اس دوبارہ کیوں کھٹ کٹ آئے ہائے تو ایڈیاں انہیں چاہیے دی سیئے سکالتے بی بی فرمایا میرا دروازہ انہیں میرے کہن دے باوجود دوبارہ کھٹ کھایا کیوں ہیں پہلے بیٹی دے آنسوں نکلے سوڑ انہوں باپ بیدے آنسوں نکلے تیر بیٹی رو کے فرمایا جتوسی میں نوں روندہ نہیں نا ویک سکتے تیر بابا جان میں نیتو انہوں روندہ نہیں ویک سکتی انہوں تزی دستو تزی کیوں روئے ہو رو کے نبی فرما دنے بیٹی یہ اسرائیل ہے اللہ دا پھیجے ہیں انہوں اجازت لیندی لوڑنا ہی میں انہوں قبول پیا کرنا اے آج انہوں دا اندر کہ تُو میرے کوڑ موجود نہ ہوں دی ایک بار کھڑے تیرے شرم دی وجہ تو اب آدھر وہ بھائی بار کھڑے تیرے حیاء دی وجہ تو ایک کوئی چملے جڑا تو انہوں ترپا جائے گا آؤ لوگوں سانوں روندے انہوں ویک حسلو کیا سی روندے کیوں ہوا بطول دے میں کوئی مسائب تر ہی نہ پڑے میں تھے صرف عظمت پڑھ کے چھڑڑ لگا مسائب کی بلا تھے ذمہ آگیا میں صرف ایک گلتوں پہ روننا ہوں ایک ہے جس پی پی تا مزاج ہے سی کہ جیدہ دروازہ جیدہ دروازہ دروازہ کو ذہن چاہ گیا آج ہے پھر پہ آنا جیدہ دروازہ دوبارہ کھڑ کے اس پی پی روے نہیں تکلیف ہوں دی ہے اس حجوم برداشت کے میں گیتا ہو خدا دیکھا سب میں پڑے پی پی تیوہ آباد رہو نو جوان جیڑی دوبارہ کھڑ کے دوارہ کھڑ کے دروازہ دیں اکٹھا ہو گیا ایک جملہ سڑھو میں نے اجازت دیو میں پڑے اپدود دروازہ دیں پچھے کھڑوں کے اندھی سے لوگو اچھی اچھی نہ بولو میرے دیا ڈر گئی میرے بیٹھی آنے اے اچھوہ آباد رہو کدی نہیں بیکھیا میں نیازہ رہا تسیمتیر نے دی گلی بیچے دیا واسدہ اے اچھوہ برداشت نہیں پہ کرتے کی ویڑا ہوئے گا جدو لکھا بندیانو دری تھی اندجی راد یا چراغ بند